موسیقی ناظرین اکس پرواز میں آپ کا استقبال آج ہم ترکپورا پوچھیں ترکپورا کے ہیلتھ اینڈ ویلنس سنٹر میں ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ ساڑھے گہرہ بجے ساڑھے گہرہ کا وقت ہے اور آج سٹرڈے لیکن یہاں پہ ایک بھی ملازم اس وقت ہم بات کریں گے یہاں پہ جو پیشنٹ سے بلکل کتار میں کھڑے رہے تھے بلکل جو ڈاکٹر سائبہ بھی اب ایک امپولائی آرہ ہے تو ہم بات کریں گے انسے کی کیا اقوان ہے کار پڑز بو تیاتمسن پرارا دہ بجے پڑز آنزا بہت زیادہ بجے بیکن تیاتمسن پرارا دب خوئی موئی اس کے راپ خوئی موشپا کا آخ وکیرنس تا آخ آئینی کی ہیٹین اس وقت ساڑھے گیرہ بجے ہمارے کیمرے میں آپ کو جکھا رہے ہیں جاننے کی کوشش بھی کریں گے آپ بتائیں آپ کہاں تھے ابھی تک کیا یہی گفلت شاری ہے یہاں پہ لوگ سفر کرے آپ کو کوئی اندازہ نہیں اس بات کا میں ہونک کارنٹین پہ کی یہاں پہ ایک پیشنٹ نکلا کو رانو وائرس پاسٹو اب مجھے دفتر سے فون آیا کہ پہلے ہونکا جاؤ انگوں کو بولو اندر بیٹھو اور باستر اندازہ دیکھو باسترون کی پیسٹی ہے آپ کو دفتر سے فون آیا وہاں پہ دیکھو باسترون کی پیسٹی ہے تو اور کتنے ایمپولائز ہیں یہاں پہ گورمنٹ نے کتنے یہاں پہ تائنات رکھے دوسری کی نئے ڈیوٹی ہے اور تیسری کی کوئی گورمنٹ نے ایک دن کے لئے دن میں کس کو یہاں پہ رکھا صرف ایک ایمپولائی کو رکھا ہے دوسرے کو بھی رکھا تھا لیکن اس کی نائٹ ہے نائٹ آپ پہ ہے آج تو ایک نائٹ میں ایک دن میں بس صرف ایک بندہ دن میں رہے گا ایک نائٹ میں رہے گا اور آپ کو انتظام ہے میں نے اس وقت بھیجا آپ بہر رہے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ کیلئر بتائیں کہ اس وقت آپ کہاں تھے اور یہاں پہ کتنے جو ایمپولائیز دائنات کیے گئے ہیں مجھے سویرے پون آیا دکھٹر سے دکھٹر سے پون بھی ہے اس میں آپ دیکھ ستے ہیں آپ بتائیں نا آپ کو کس نے پون کیا آپ نام بتائیں دکھٹر مہراج نے مجھے پون کیا وہ آپ کے انچارج ہے میرا انچارج نہیں ہے لیکن وہ کورونا وارس پیشنٹو کا انچارج ہے اب اس نے کہا کہ کل ہم تو آپ کو کسی نے ایفیلیٹ کر رکھا ہے کورونا کے ساتھ یا آپ کو آلگ ہے تو یہاں پہ کس کی ڈیوٹی ہے آج مجھے یہاں ہی آنا تھا لیکن اچانک وہ نکلا تھا کال شام پر پھر صویرے پون آیا تو پھر میں گئی نہیں وہ اچانک کی بات نہیں آپ یہ بتائیں بس صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتائیں آپ نے ہیر اتھارٹیز نے آپ کو بتائیں کہ آپ جوہاں پہ جائیں اس کو تعلق کریں ہیر اتھارٹیز نے مجھے صویرے پون کے پہلے وہاں یہاں کورونا وارس پیشنٹ کو دیکھتا ہے آپ کو ہیر اتھارٹیز نے بتائیں کورونا وارس پیشنٹ کو دیکھا اور یہاں پہ لاک لگا اس وقت یہاں پہ کون تھا یہ بتائیں مجھے آنا تھا لیکن مجھے پہلے پیشنٹ کی دیکھیں تو مطلب گورنمنٹ نے دوسرے بندے کو تائنا نہیں رکھا اس کے لئے سپیشنٹ صرف آپ کو یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کورونا پیشنٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ بھی تو ناظرین یہ دیکھ لیجے آپ گفل اچھاری دیکھ لیجے یہاں پہ کشمیر میں اس ہیلت سسٹم کا علمیا کیا ہے کہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب آئی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کورونا پیشنٹ کو دیکھنے گئے تھے اور جبکہ آپ اس کے بعد یہاں پہ پیشنٹ کو بھی دیکھیں گے اٹینڈ کریں گے ساڑھے گہرہ بجے بھی یہاں پہ بلکل جو ہے ہیلت اینڈ ویلنس سنٹر ترکپورا جو ہے اس وقت ہم ترکپورا میں تو بلکل بند پڑا تھا پہ ہمارے سال مزید بھی بات کریں گے لوگ ابھی ایک لاغ ہے ہمارے کیمرے میں آپ کو دکھائیں گے ابھی ایک لاغ ابھی بھی بند ہے ہمارے کیمرے میں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ لیجے آپ ابھی بھی اس وقت ابھی صرف انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے یہ دیکھ لیجے آپ کس طرح سے ابھی بھی ایک دروازہ بلکل بند ہے تو ساڑھے گہرہ کے وقت ابھی تک لاغ ہے اس ہسپیٹل میں بلکل مقافل پڑا ہے ہسپیٹل مقافل پڑا ہے تو آپ یہ بتائیں ہم اور جانے کی کوشش کریں گے اچھی گفلہ چہریہ سب سے بڑی بات جو ہے ناظرین یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے جو جہاں پہ تائنات ملائز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کورونا پیشنٹ کو دیکھنے گئے تھے اگر یہ کورونا پیشنٹ کو دیکھنے گئے اس کے بعد یہاں پہ پیشنٹ کو دیکھنے گئے تو اس سے کیا خطرہ لاکھ نہیں ہو سکتا جی جی خطرہ بلکل خطرہ لاکھ ہے ان کو پورا پورا ماسک پہن کر آنا چاہیے اور ویل اکیوڈ آنا چاہیے جو پروٹکال ہے ان کا اس کے حساب سے چلنا چاہیے اور پیشنٹ کو یہاں پر دیکھنے جو یہاں پہ ملائز میں تائنات ہے یہ کورونا پیشنٹ کو دیکھنے اور بینا ماسک ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں ہمارے کامرے میں نہ ان کو ماسک ہے نہ ماسک ہے دیکھ لیجے چہرہ چھپا رہے ہیں اور نہ انہوں نے ماسک پہنے بلکل جو ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہے ہیں بینا کسی پرواہ کے یہ لوگ پھر اس کے بعد یہاں پہ پیشنٹس کو ایٹن کرنے آرہے ہیں اور وہ بھی ساڑھے گہرہ بجے تب تک بلکل یہ جو ہوسپٹل مکافل یہ جو وائلیشن ہوئی ہے ایس او پیز کے اور ساڑھے گہرہ تک دن کے بلکل مکافل پڑھاتا وائلنس سنٹر ترکپورا کو اس کے رگاریز ہم بات کریں گے درکٹر آسیت علی ڈی امو رحمہ سے جی آسیت شاہب آپ کا خیر ملکہ میں اکس پرواز ہوں تھانکیو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سنٹر ترکپورا وہاں کے ہمارے ٹیم لازم ڈیوٹی پہ ہے اس میں سے ایک ہے فارمیسسٹ مرازی افروز مرازی ہوا اس ہوا اس ہوا اس ہوا اس ہوا اس اس لئے اس کا آج نائٹ آف جا رہا ہے اور ہماری این اے میں جو کہ کوئی ڈیوٹی کے ساتھ ملوث ہے شیئرز ٹو ٹی سیمپل کلیکشن ہے ٹرہمہ شیئر ٹرائس ہے بیگ جو اس مال میں بزی ہے اور اس کے بعد ہماری ایک اور فمپہ دبنیو وہاں پہ ہے جس جس کا نام ہے رفک جو کہ فمپہ دبنیو ہے بھائیس کی آرہ کی اس کا پہلا جاب جو ہے وہاں پہ ہوم قارنٹین کا ہے چیئرز ٹو رو ہوم قارنٹین جتے ہمارے پیشنٹ ہمارے کوئی پاستو نکلتے ہیں تو ان کا ہوم قارنٹین دھتی ہے اس کے بعد ہوم قارنٹین فالو نہیں کیے تھے اور وہ ہوم کارنٹین سے بداؤ ماسک اور بداؤ ایمی بلاوز اور پی پی اکٹس جو کہ میرے ابھی مجھے بنایا ہے کہ وہ اس کے بلہر ہی وہاں رہی تھی اور پھر سب سنٹر جب اس میں فالا تو اس وقت بھی بداؤ ماسک اور بداؤ ایس او پیز جو کوئیٹ کیے ہیں اور اسے فالو نہیں کیا تھے اس معلے میں میں جلدی ان سے اس بارے میں جانچ کروں گا اور تو اگر وہ دوشی بھائی نہیں تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہو جائیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی اپلائی آپ کا کورونا پیشنس کو دیکھ کے اگر اس کو ایسی دیوٹی لگائی کی کہ وہ شیول دیکھ کیا آپ کورونا پیشنس اور ہیول دیکھ کیا آپ کورونا پیشنس تو آپ لگتا ہے کہ اگر کھین نہ کئی اسے کمیونٹی میں جو ہے کورونا وائرس سپررٹ ہونے کا بہت زیادہ خچا ہے تو یہ چیز کہنا پی گفل چھا رہی تو آپ یہ تو گلپ میسے جاتی ہے کہ اگر ہمارے امپلوئے خودی پھوڑی نی کھولینی نہ کرے گا پوویٹ کے سوے پین چلہ ڈاکٹر یاMelوڈی تو بگوpentی یہیکم ایک بہت زیادہ اگر کوٹی نی کام ہو گیا ہوتی ہر ڈاکٹر یا کی عنہ زیادہ بھی کیا آپ کورونا پیشنس اسو تو میرے یہ دیکھا room ایک بہت گناہ اس پہ عمل کریں گے تو لوگوں میں کیا تاثر جائے گا اس کا تو لوگ تو کہے گے کہ یہ تو پھر جب یہ خود اس پہ احتیاط نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں گول رہے ہیں